ہماری کہانی کی شروعات ہوئی تھی پرتھوی کے جنم سے یعنی ہیڈین ایون سے اس کے بعد ہم نے آرکین ایون میں جیون کی شروعات دیکھی جب جیون پروکیریوٹک تھا پروٹیرو جویک ایون میں ہم نے یوکیریوٹک جیون کی شروعات دیکھی انتیم اور ورطمان ایون فینیرو جویک کے پہلے ایرا پیلیو جویک میں ہم نے جیون کا فلنا فولنا دیکھا اور میسو جویک ایرا میں ہم نے دیکھا کہ جیون کچھ زیادہ ہی فول گیا تھا اب ہم فینراجویک ایون کے انتیم ایرہ سینو جویک کی کہانی دیکھیں گے جس کے ہیرو ہیں ہم ہم میملز ہیں اور یہ ہے ہماری کہانی سینو جویک ایرہ جو 6.6 کروڑ ورش پورو سے لے کر اب تک چل رہا ہے کبالکی سے سمجھنے کے لیے ہم نے اسے تین پیریڈ میں بانٹا ہے جن میں سے پہلا ہے پیلیوجین پیریڈ جو 6.6 کروڑ ورش پورو سے 2.3 کروڑ ورش پورو تک چلا اس کی شروعات ہوئی تھی ایک خالی اور سنسان سی پرتھوی کے ساتھ جیسا کی ہم نے پارٹ ٹو میں دیکھا ایک بہت بڑا الکاپنڈ آ کر پرتھوی سے ٹکرائیا تھا جس میں مگرمچ کے بھائی بندوں کو چھوڑ کر سبھی بڑے ریپٹائلز مطلب ٹیروسورس اور ڈائناسور کتم ہو گئے تھے بچ گئے تھے تو صرف چھوٹے ریپٹائلز میملز اور اڑنے والے ڈائناسور یعنی پکشی ان بچے ہوئے جیووں کے پاس موقع تھا کہ وہے خالی پڑی جگہ کو بھر سکے جس کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا میملز نے جن کی پیلیوجین پیریڈ کے شروعات یعنی پیلیوسین ایپوک میں نئی نئی پرجاتیاں اوبر کر سامنے آ رہی تھی جیسے کی شروعاتی انگولیٹس یعنی کی کھروں والے جانور اور شکاری میملز جیسے کی کتے جیسے دکھنے والا گلیسیون اور بلی جیسا دکھنے والا اکسینا اس کے علاوہ پرگیٹوریس نام کا یہ جانور پرائیمیٹس سے جشٹ پہلے کی کڑی تھا لیکن یہ سب میملز کے لیے اتنا آسان بھی نہیں تھا پیلیوسین ایپوک کی دھرتی جو آج کے سمیے سے کہیں گرم تھی ریپٹائلز کو بہت پسند آئی اور ریپٹائلز میں اب تک کا سب سے بڑا سامپ ٹائٹینو بوہ کا جنم ہوا اور گیسٹورنیس نام کا یہ پکشی بھی خطرناک شکاریوں میں شمار تھا لیکن پھر آج سے لگ بگ پانچ پونٹ سات کروڑ ورش پورو پرتفی کا تابمان پانچ سے آٹھ ڈگری سیلچیس اوسطن بڑھ گیا جسے پیلیوسین ایوسین تھرمل میکسیما ایونٹ کہا جاتا ہے اور شروعات ہوتی ہیں ایوسین ایپوک کی جس میں سمدر میں بیسیلو سورس نامک شروعاتی وحیل مچھلیاں دیکھی گئی جو آج کی وحیل مچھلیوں کی وپریت اس سمیے کی اپیکس پریڈٹر تھی اس کے علاوہ اومومائٹس جیسے شروعاتی پرائیمٹس بھی ایوسین میں دیکھے گئے پیلیوجین پیریڈ کے انتیم ایپوک اولیگو سین تک آتے آتے انڈین ٹیکٹونک پلیٹ ایشن پلیٹ سے ٹکرا چکی تھی اور ہیمالیا کا نیرمان پرارمب ہو چکا تھا وہیں جیووں میں بھی آج کے سمیے کے گینڈے سور ہاتھی اور دوسرے خوروں والے جانوروں کے پوروچ وکشت ہو چکے تھے شکاری جانور بھی اس سمیے پونڈ تا وکشت ہو چکے تھے لیکن اس سمیے کی سب سے پرمک گٹنا تھی ایجیپٹو پی تھکس جیسے بندروں کا وکاس جو سیمینس گروپ کا حصہ ہے جن میں بندر اور وانر پرجاتیاں آتی ہیں بندر پرجاتیوں کو دو باغوں میں بانٹا جاتا ہے افریقہ اور ایشیا میں پائے جانے والے اولڈ ورڈ منکیز اور مدیا اور دکشن امریک کے مہادیوپوں میں پائے جانے والے نیو ورڈ منکیز پیلیو سین اپوک کین تک آتے آتے پرتھوی کافی ٹھنڈی اور شوشک ہو چکی تھی جس سے جنگل کستان گاز کے میدانوں نے لے لیا ایسی پرشتیتیوں میں شروعات ہوتی ہیں سینو جو ایک ایرا کے اگلے پیریڈ نیو جین کی جو چلا دو پوٹ تین کروڑ ورش پورو سے چھبیس لاکھ ورش پورو تک اس کے پہلے اپوک میوسین تک آتے آتے ہولڈ ورڈ منکیز پروکنسل جیسے وانروں میں ویکشت ہو چکے تھے یا شروعاتی وانر آدھونک وانروں ایم انسانوں کے کومن پوروج تھے جو سمیہ کے ساتھ ساتھ الگ الگ ہومینیڈ شاکھاؤں میں بنتتے گئے ان کومن پوروجوں میں سب سے پہلے الگ ہونے والی ہومینیڈ شاکھا تھی اور انگو ٹین کی اس کے بعد گوریلا آلگ ہوئے پھر چیمپینجی اور بونوبو کی شاکھا آلگ ہوئی اور انت میں یہ وانر ویکشت ہوتے ہوتے ویلوپت ہو چکی مانو پراجاتیاں اور آدھونک مانو بنے جنہیں سیونگ تروپ سے ہومینین کہا جاتا ہے شروعاتی ہومینین پراجاتی آسٹریلوپی تھیکس کا وکاس نیوجین پیریڈ کے دوسرے اپوک پلائوسین کے آتے آتے ہو چکا تھا کیونکہ اس سمیہ تک گاس کے میدانوں کا وستار دور دور تک ہو گیا تھا اور ان وانر پراجاتیوں کو مجبوراً پیڑوں سے اتر کر گاس کے میدانوں میں وچرن کرنے کے لئے بادیا ہونا پڑا جہاں ان کے لئے آوشک تھا کہ وہ دو پیروں پر چلنے میں ماہر ہو جس سے وہ گاس کے میدانوں میں دور تک شکار اور شکاریوں میگلادون اور زمین پر چار دانتوں والے ہاتھی کے یہ پوروز پرچھوی پر وچرن کرتے تھے اب باری آتی ہیں سینو جو ایک ایرا کے انتہیم پیریڈ کواٹرنیری کی جو 26 لاکھ ورش پرو شروع ہوا اور اب تک چل رہا ہے یہ ہے کواٹرنیری پیریڈ کا پہلا اپوک پلائسٹوسین ہی تھا جب آدھونیک مانو یعنی ہومو سیمپینس اور اس کے نزدیک کی پوروز ہومینین پراجاتیاں وکشت ہوئی جن کی کہانی کے بارے میں ایک الگ ویڈیو میں سرچا کرنا اچھت رہے گا کچھ دوسرے عدو جانوروں میں شامل تھے میمنٹس کوئلوڈونٹا یا بولی رائنو میگا تھریم اور سمائلوڈون یعنی کی سیبا ٹوٹھ کیٹ جو پلائسٹوسین ایپوک میں وکشت ہوئے اور ہولوسین ایپوک کے شروعاتی ورشوں میں لگ بگ دس ہزار ورش پرو بدلتی جلوائیو اور انسانی دکھل کے کانوی لپت ہوگے اس امید کے ساتھ کی آدھونک مانو پریاورن ایم ونے پرانیوں کے پر تھی اپنی جمع داری کو سمجھتے ہوئے کہیں ادھک سویدنشیل ویوار کرتے ہوئے اپنا وکاس جاری رکھے گا ہم اس کہانی کا سماپن کرتے ہیں پھر ملتے ہیں کسی نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ